جی اسلام علیکم hope you all find by the grace of Almighty Allah میں ہوں خورم جنجوہ and you are watching my channel خورم جنجوہ official آج کی یہ جو ویڈیو ہے جی یہ بڑی special ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کو آپ end تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو میں اپنے ایک بہت ہی پہرے دوست ہمارے بھائی ہمارے فین ہیں اور ہمارے regular viewers ہیں کراچی سے میں ان کو یہ dedicate کرتا ہوں کیونکہ بہت صحفہ انہوں نے request کی کہ سر positive verb کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے اب positive verb جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ وجہ بننا کسی بھی کام کے کرنے کی تو casitive verb میں جب ہم بات کریں گے تو ہم have کی بات کریں گے get کی بات کریں گے make کی بات کریں گے اور let کی بات کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تو let's talk with have مالی یہ کہ میں کوئی کام کراتا ہوں کیونکہ میں ایک contractor ہوں اور میں نے کسی سے یہ کام کروانا ہے اور جو کام کرنے والا ہوگا وہ doer ہوگا مثل میں کہتا ہوں میں عمر سے کمرہ صاف کرواؤں گا ٹھیک ہے تو میں کہوں گا I will have عمر clean this room میں بلال سے گاڑی مرمت کراؤں گا I will have بلال repair the car ٹھیک ہے اب مان لیجئے کہ ہم بلال اور عمر کو نکال دیتے ہیں اور اس کا passive use کرتے ہیں اور have کے ساتھ جب ہم اس کا passive use کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ I will have this room cleaned میں یہ کمرہ صاف کرواؤں گا میں یہ گاڑی مرمت کراؤں گا I will have this car repaired ٹھیک ہے تو یہ ہے have کا use let's come towards get اب get کے اندر ہم کیا کرتے ہیں get کے اندر ہم کام کسی سے کرواتے ہیں لیکن ہم اس کو پہلے تھوڑا سا convince کر لیتے ہیں ٹھیک ہے for example میں کہتا ہوں کہ میں آہ مائرہ سے بریانی بناوں گا ٹھیک ہے I'll get مائرہ to cook بریانی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی آہ forcefully مائرہ سے کہا ہے کہ وہ بریانی بنا میں صرف یہ کہوں گا کہ میں مائرہ سے بریانی بناوں گا تو I'll get مائرہ to cook بریانی اب یہاں پر to cook لگے گا جو کہ make میں نہیں لگے گا میک میں ہم نے direct use کیا تھا اس میں ہم نے to نہیں لگایا تھا اب get کے اندر اب to کا use کریں گے I'll get Amar to type this letter میں Amar سے یہ letter type کرواؤں گا ٹھیک ہے تو یہ get کا use ہے get کے اندر آپ بندے کو convince کر لیں ٹھیک ہے for example I'll get my wife to bake بریانی ٹھیک ہے تو اس میں get کا use آجے گا اب get کے اندر ہم passive کا use کیسے کریں گے میں بریانی بناوں گا یا بنواؤں گا کسی سے I'll get get بریانی cooked میں بریانی بنواؤں گا I'll get the file signed میں file sign کرواؤں گا ٹھیک ہے اب اس میں ہم third format کریں گے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو get کے اندر جب ہم کام کسی سے کروائیں گے تو اس میں ہم convincing element کو لے کے آنگے اس میں ہم کسی کو convince کر کے کام کرواتے ٹھیک ہے یعنی for example آپ کہتے ہیں کہ میں Ali سے یہ file sign کروا سکتا ہوں I'll get Ali to sign this file ٹھیک ہے تو اس کو passive میں لے جائیں گے I'll get this file signed I'll get this car repaired ٹھیک ہے یہ passive میں آجا ہوں اب let's talk towards make اب make کے اندر ہم تھوڑا سا force کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں تمہیں ہساؤں گا I'll make you laugh ٹھیک ہے تم مجھے رولاؤں گے you will make me cry اب make کے اندر تھوڑا سا force کا element آجاتا ہے میں تمہیں ہسا رہا تھا I was making you laugh ٹھیک ہے I'll make you drive the car میں تم سے گاڑی چلواؤں گا ٹھیک ہے تو make کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کام کے اندر تھوڑا سا force کا element آتا ہے ٹھیک ہے اسی کو impressive میں لے جاتے ہیں I was made to laugh مجھے ہسایا گیا I was made to cry مجھے رولایا گیا ٹھیک ہے تو I was made to speak English ٹھیک ہے I'll make you speak English you you کا جب element آئے گا تو وہ active میں آئے گا میں تم سے انگلیش بھولواؤں گا ٹھیک ہے تو I'll make the house constructed میں یہ گھر تعمیر کرواؤں گا ٹھیک ہے تو end پہ ہم let کا use کرتے ہیں let کے اندر ہم allow کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کا example I'll let you go outside میں تمہیں باہر جانے دوں گا my brother doesn't let me play with bad boys کہ میرے بھائی مجھے برے لڑکوں سے کھیلنے نہیں دیتے my father doesn't let me go outside in the night I'll let you know ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں کہ جازت کچھ چیز بتاؤں گا I'll let you speak میں آپ کو بولنے دوں گا ٹھیک ہے تو let کا use ہم اس سینس کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully کہ آپ positive verb کے بارے میں جو ہے وہ جان چکے ہیں اور ان کو practice میں لے کے آئیے گا کیونکہ practice آپ کو مزید improve کرے گی اور آپ جب تک practice نہیں کریں گے آپ کبھی بھی positive verb کے اوپر اچھے طریقے سے نہ بول سکیں گے نہ لکھ سکیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ practice makes the man perfect چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں اور اگر آپ چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیں گے کیونکہ اس سے بہت سالوں کا بھنا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی thank you very much for your time and see you in the next episode with a new knowledge thank you very much